خوجی پوائنٹ کے معزز دوستو میں ہوں قاسم علی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ پاکستان جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تری کو تیار کر رہا ہے اور بہت جلد اس تیارے کو پاکستان ایرفوس میں شامل کر لیا جائے گا یہ بلاک پہلے بلاک سے کتنا مختلف ہے اور اس میں کون کون سے ہتھیار نصب کیے گئے ہیں اور اس میں کتنے ہارڈ پوائنٹس کہاں کہاں پر رکھے گئے ان تمام باتوں کو آج کی اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا بقائدہ آگاز کریں چینل پر نیا شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل خوجی پوائنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود گنٹی کے نشان کو بھی دباتیں آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ ناظرین اکرام پاکستان کے جیف سیونٹین تھنڈر نے پوری دنیا میں دھوم مچا رکھی ہے اور دشمن بھی اس تیارے سے خوف کھاتا ہے اب پاکستان جیف سیونٹین تھنڈر بلاکس ری بھی ائر فوس میں شامل کرنے جا رہا ہے جو کہ پہلے بلاکس کی نسبت بہت زیادہ ایڈوانس ہے اس میں پہلے تیاروں کی نسبت بہت زیادہ ہتھیار بھی نصب کیے گئے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کس طرح کے ہتھیار ہیں اور کہاں کہاں پر نسب کیے گئے ہیں اس بارے میں میں پہلے بھی آپ دوستوں کو آگا کر چکا ہوں لیکن اس تیارے کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے ہتھیاروں میں رات کروز میزائل بھی شامل کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چین کے بنائے ہوئے پی آل فیفٹین میزائل بھی اس میں نسب کیے جا سکتے ہیں ان میزائلوں کی رینج تین سو کلومیٹر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھارت کے اندر کسی بھی جگہ تین سو کلومیٹر کے اندر کسی بھی دشمن کی تنصیبات کو تباہ کر سکتا ہے جہاں تک بلاک تری کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ پہلے بلاک کی نسبت بہت زیادہ خصوصیات کا حمل ہے وہاں پر یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اس میں یارہ بیرونی طور پر ہارڈ پوائنٹس لگائے جائیں گے جن میں پانچ ہارڈ پوائنٹ فیول آج پر ہیں اور ایک ہارڈ پوائنٹ سنٹر لائن میں ہوگا اور دو ہارڈ پوائنٹس سائڈوں پر رکھے جائیں گے اور تین تین ہارڈ پوائنٹس تیاروں کے پروں کے نیچے لگائے جائیں گے لیکن چین یا پاکستان نے ابھی تک ان کی تفصیل آشیر نہیں کی کہ بلاک تری میں اصل کتنے ہارڈ پوائنٹس لگائے جائیں گے لیکن اندازہ یہی ہے کہ شاید ساتھ ہارڈ پوائنٹس لگائے جائیں لیکن جب تک لگ نہیں جاتے تب تک اصل بات سامنے نہیں آئی گی لیکن جس طرح اس کے انجن کی طاقت کو بڑھایا گیا اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ زیادہ بوائلے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس تیارے کی صلاحیتوں میں بے پناہ اضافہ دیکھنے کو ملے گا لیکن دفاعی ماہرین کے مطابق اگر اس تیارے میں ساتھ ہارڈ پوائنٹس لگائے جاتے ہیں تابی کم از کم چار مزید ہارڈ پوائنٹس لگائے جا سکیں گے آپ بات کرتے ہیں کہ کون کون سے ہتھیار کہاں پر لگائے جائیں گے تو دوستو پہلے نمبر پر اس میں فضاء سے فضاء میں مارک کرنے والے میزائل لگائے جائیں گے اور اس بارے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ پی آل ایٹ پی آل الیون اور پی آل ٹویلو اور پی آل ٹین فضاء سے فضاء میں مارک کرنے والے میزائل جیف سیونٹین تھنڈر بلاک سری سے فائر کیے جائیں گے جبکہ پی آل ایٹ شارڈ رینج کا میزائل ہے یہ میزائل پہلے بھی پاکستان کے بلاک وان اور بلاک ٹو میں نصب ہے یہ سیونٹین تھنڈر بلاک تری کے پروں کے نیچے چھ میزائل نصب کیے جا سکتے ہیں اور یہ تیارہ ان کو بہ آسانی دشمن پر دھاک سکتا ہے جیسا کہ پی آل ففٹین جیسے چار میزائل فائر کیے جا سکتے ہیں شارٹ رینگ کے فضاء سے فضاء میں مار کرنے والے میزائل دا سدر کے قریب بلاک تری کیری کر سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ فیول ٹینک کے ساتھ لگے ہوئے گائیڈڈ بام وغیرہ بھی اس سے فائر کیے جا سکیں گے پاک فضائیہ سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے تمام ہتھیاروں کو شیئر نہیں کرتی لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ معلومات میڈیا تک پہنچ جاتی ہیں لیکن دفاعی ماہرین اس تیارے کے بارے میں جو اندازے لگاتے ہیں یہ چونکہ بلاک وان اور بلاک ٹو سے زیادہ جدید ہے اس لیے اس میں ہتھیار بھی زیادہ نصب کیے جائیں گے اس میں ایٹی شپ میزائل بھی لگائی جائیں گے جن میں سی ایم ایٹ زیرو ٹو زمین پر مار کرنے والے میزائل اور شپ کو تباہ کرنے والے میزائل بھی لگائی جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ وائی جی ایٹ میزائل بھی اس میں نصب کیے جا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ وائی جی نائن میزائل بھی اس سے فائر کیا جا سکتا ہے یوں کہ چین کا بنا ہوا میزائل ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں 23 ایم ایم کی گن بھی موجود ہے یوں کہ تیارے کے نوزل پوائنٹ کے اوپر لگائی گئی ہے یہ گن اس سے پہلے بلاک وان اور بلاک ٹو میں بھی لگائی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ اندیا بھی دیا جا رہا ہے کہ اس میں دو ایسے ہارڈ پوائنٹس بھی لگائی جائیں گے یوں کہ مقصود وقت اور بوقت ضرورت استعمال کیے جا سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اگر مزید ہتھیار فیٹ کرنے کی نوبت آئے تو اس میں اور زیادہ ہتھیار لگائے جا سکیں اس لیے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ تیارہ بارتی رافیل تیارے کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو چکا ہے لیکن جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ یہ تفصیلات صرف اندازوں پر مبنی ہیں نہ ہی چین اور نہ ہی پاکستان نے اس بارے میں کوئی وضاحت کی ہے اور نہ ہی کوئی تفصیلات پاکستان ایر فوس نے شیر کی ہیں دفاعی ماہرین چونکہ پہلے تیاروں کے بارے میں علم رکھتے ہیں انہی تیاروں کی مدد سے یہ تمام منتازے لگائی گئے ہیں کہ ان تیاروں میں کیا کچھ موجود ہے اور کون کون سے ہتھیار لگائی گئے ہیں تو دوستو یہ معلومات جو کہ آپ دوستوں کو بتائی گئی ضروری نہیں کہ یہ حتمی ہو بلکہ اس بات کے قوی امکان ہیں ناظرین اکرام ابھی تک کی اپ ڈیٹس کے لیے اتنا ہی مجھے آج بھی پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کی معلومات میں اضافہ کا سبب بنی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے دیگر دوستوں سے شیئر کیجئے اور نیچے کمٹ بوکس میں پاک آرمی زندہ بات پاکستان پاہندہ بات کے ساتھ اپنے گمنام ایڈس کو سلام ضرور کمٹ کیجئے گا پاکستان زندہ بات اللہ نگے پانک